پاکستانی شویز انڈرسٹری کی معروف ادھاکارہ سونیا حسین کے سابق شوہر واصف محمد نے ایک اور ادھاکارہ منتشاہ کیانی سے شادی رچالی ہے منتشاہ نے شوہر کے ساتھ اپنی تصاویر شیئر کرتے ہوئے مدہوں کو شادی کی خوشحبری سنائی میڈیا ریپورٹس کے مطابق واصف محمد کراچی کے معروف فٹنس ٹرینر ہیں جبکہ منتشاہ کیانی اور واصف کے درمیان فٹنس ٹریننگ کے دوران ہی دوستی ہوئی تھی خیال ہے کہ سونیا حسین نے سن دوازہ چودہ میں فٹنس ٹرینر اور موڈل واصف سے شادی کی تھی لیکن جلد ہی ان کے درمیان طلاق ہو گئی تھی دونوں نے تو حال طلاق کی وجوہت بیان نہیں کی آج کل منتشاہ کی نیجی ٹی وی سے ڈراما سیریل انچاہی آن ائر کی جا رہی ہے جس کی اب تک تیس سے زائد ایک ساتھ میڈیا پر شیئر کی گئی ہیں اس سیریز میں منتشاہ کیانی کے کردار کو کافیز رہا جا رہا ہے منتشاہ نے بتایا کہ انہوں نے ڈرامے میں اپنا کردار بہت محنت کے ساتھ ادا کیا ہے اور مدہوں کی بڑی تعداد نے ان کی ایکٹنگ کو سرہا ہے ان کا کہنا تھا کہ میں آئندہ بھی میاری ایکٹنگ کے سلسلے کو برقرار رکھوں گی جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ جانتی ہیں کہ ان کے شوہر کی سونیا حسین سے شادی کیوں خاتم ہوئی تھی تو انہوں نے نام میں سر ہلا دیا یاد رہے کہ جاندار اداکاری سے مدہوں کا دل موح لینے والی اداکارہ سونیا حسین آج کل پاکستانی ڈرامے ڈسٹری پر چھائی ہوئی ہیں سونیا کہتی ہیں کہ انہیں واسف سے شادی کے کچھ عرصے بعد ہی یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان سے غلط ہی ہو گئی ہے لہٰذا انہوں نے بہت جلد یہ رشتہ ختم کر دیا ان کا کہنا تھا کہ ایک دوسرے کو چاہنے کا رشتہ شادی سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور جب آپ کو لگے کہ کوئی تو ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے میں بھی ایسے ہی ایک تعلق میں تھی اور وہ تعلق بہت اچھا لگتا تھا پھر ہم نے شادی کر لی جس کے بعد پہلے محبت ختم ہوئی اور پھر رشتہ ختم ہو گیا سونیا حسین نے کہا کہ میرے نزدیک کسی بھی رشتے میں دولٹ سے کہیں زیادہ وفاداری اہمیت کی حامل ہوتی ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر اس رشتے میں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں رہتا ادھاکارہ نے کہا کہ پاکستان میں آپ کی اپنی شناخ سے زیادہ آپ کو دوسروں سے ملا جاتا ہے جب میں شو بیس میں آئی تھی تب مجھے لوگ انڈیا ندھاکارہ دیویا بھارتی جیسا کہا کرتے تھے لیکن آپ پریانکہ چوبڑا سے ملاتے ہیں یہ سب مجھے یقین ان اچھا لگتا ہے ایک سوال پر سونیا حسین نے کہا کہ میں نے فلموں اور ڈراموں دونوں میں کام کیا ہے لیکن بطور ادھاکارہ میں یہ کہوں گی کہ چھوٹی اور بڑی سکرین پر کام کرنے کا بہت فرق ہے ڈراموں میں کہانیوں کو فلٹر لگا کر پیش کیا جاتا ہے جبکہ فلموں میں آپ کے پاس پوری آزادی ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک طریقے سے ہر چیز دکھا سکیں سونیا حسین نے کہا کہ میں نے کامیڈی زیادہ نہیں کی لیکن حصے مزاہ میری شخصیت کا ایک پہلو ضرور ہے میں نے چند ایک کامیڈی کردار کیے ہیں جنہیں لوگوں نے صراحہ ضرور ہے انہوں نے کہا کہ عشق ذہ نصیب کی پوری ٹیم مجموعی طور پر ایسی پذیرائی کی توقع نہیں کر رہی تھی جو اس ڈرامے کو ملی کیونکہ سب جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے ہاں کس قسم کی کہانیاں پسند کی جا رہی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا